پرائیم نیسٹر عمران خان نے چائنہ سے ٹوئنٹی ون بلین ڈالرز کا ڈیمانڈ کی ہے عمران خان صاحب یہ بڑی جلدی نعرہ مار لیتے ہیں ہم کوئی خلام ہے تمہارے یورپ کے آپ کی فورن پولیسی چائنہ کی فورن پولیسی ہوگی پھر آپ کے ایسٹس چائنہ کے ایسٹس ہو جائیں گے جہین دوستو مو ڈیڈیس میں آپ کا سرگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہا ہے کہ جب عمران خان بیجنگ اولیمپک کے لیے چین گئے تھے تو وہاں پہ پاک میڈیا کے مطابق عمران خان نے چین سے 21 بلین ڈالرز مانگے تھے جو چین نے دینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ چین کے پیسے پاکستان کے سی پیک میں فسے ہوئے ہیں جسے پاکستان واپس نہیں کرا تو اسی لئے چین نے بولا ہے کہ وہ پاکستان کو ابھی کوئی پیسہ نہیں دیں گے جب تک پاکستان سی پیک کا جو پیسہ فسا ہوا ہے اس کا انٹریس پاکستان چین کو واپس نہیں دیتا تو پاک میڈیا یہ سن کے رو پڑا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مچہ دار ہے تو اسے آپ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پرائم نیسٹر عمران خان جب چائنہ کے دورے پر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے وہاں پر جو ایگریمنٹس کی ہیں اور جس کے مطالعے کو بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم بڑا کچھ کر کے آئے ہیں اور یہ جب سامنے آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے تو اب جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ چیز ریپورٹ ہوئی ہے اور بزنس ریکارڈر میں بھی یہ ریپورٹ ہوئی ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے چائنہ سے 21 بلین ڈالرز کا ڈیمانڈ کی ہے اور چائنہ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کو 21 بلین ڈالرز دیے جائیں تو اتنے کرزے واپس کہاں سے کیے جائیں گے دیکھیں سوال یہ ہے کہ عمران خان یہ لے تو رہے ہیں لیکن اتنے کرزے وہ واپس کیسے کریں گے عمران خان اب اس قسم کیا ہم تو لگتا ہے کہ گھومن گھیری میں ہم گم چکے ہیں ہم تو لگتا ہے گھومن گھیری میں گھر چکے ہیں اور اس گھومن گھیری سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اور کیسے نکلیں گے کیونکہ یہ سارا پیسہ ہمیں واپس کرنا ہوگا اچھا فرض کیجئے ہم یہ کہیں کہ ہم واپس نہیں کر رہے نہیں وہ تو اپنے ہی ہے نا چائنہ کیا ہے بھائی اپنے بھائی ہے وہ اس طرح تھوڑی مانگے گا تو وہ کیا کرے گا بھرا وہ بلکل اسی طریقے سے کرے گا کہ پھر آپ کی فورن پالیسی آپ کی نہیں رہے گی پھر آپ کی فورن پالیسی چائنہ کی فورن پالیسی ہوگی پھر آپ کے ایسٹس چائنہ کے ایسٹس ہو جائیں گے پھر آپ کی زمین چائنہ کی زمین ہوگی آپ کا ملک چائنہ کا ملک ہوگا وہ جو دل چاہے گا جدر دل چاہے گا وہ کر کے دکھائے گا آپ کو کیونکہ اتنی بڑی اماؤنٹ اس کی یہاں پر ایک تو ہم سی پیک دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایسٹس موجود ہیں اب آپ بار بار اس سے اور مزید قرضیں مانگ رہے ہیں مزید آپ اسے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو ہماری سپورٹ کرو وہ کر دے گا لیکن اس کے بعد آپ کو اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا ابھی آپ کی فورن پالیسی اس نے آپ کو رشیہ بھیجا آپ کو رشیہ جانا پڑا کیونکہ چائنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ جائیں کیونکہ چین رشیہ کے ساتھ ہے اس وقت تو آپ کو اپنی شفٹ چینج کرنی پڑی جہاں آپ امریکہ کے ساتھ تھے ٹھیک ہے آپ خود بھی یہ چاہ رہے ہوں گے ایک مغرور ایک تکبر جو ہے وہ موجود ہے ہم میں ہم جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے وہ جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس جتنا کام ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس کی ایگو جو ہے وہ آسمانوں کو لگ رہی ہوتی ہے یہی حال ہے ہمارا بالکل کہ ہم امریکہ کو جو ہے وہ تو اپنے ہم کہتے ہیں چیز کیا ہمارے ساتھ چائنہ نے آپ کو مجبور کیا آپ گئے رشیہ اور اب اسی طریقے سے فورن پالیسی آپ نے چین کے کہنے پر بنائی یہ شفٹ آپ نے چین کے کہنے پر چین شامل تھا یہ کروانے میں اسی طریقے سے چین جو چاہے گا وہ کروائے گا آپ سے یہ ہیں اس حکومت کی ترجیحات یہ ہو رہا ہے جناب یہاں پر ہم ہر روز جو ہے وہ لون مانگ رہے ہیں ہر روز ہم لون مانگ رہے ہیں بسیقلی مرانکان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اوریڈی جو چائنہ کے فور بلین ڈالر کے سیف ڈیپوزٹ اور کوئی سکس پرائنٹ سیون سری فائی بلین ڈالر کے جو کمرشل لونز ترف ان کا مچورٹی کا ٹائم آ گیا ہے اور دو بلین ڈالر کی اور ان کی مچورٹی 23 مارچ 2020 کو ہو رہی ہے اور اس کی بھی ریکویسٹ انہوں نے بیج دی ہوئی ہے اب یہ ہے کہ یہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مرانکان صاحب وہاں پہ گئے تھے چائنہ گئے تھے یہ تو کہ لمبی گیم کرنے گئے تھے ہم تو تین بلین ڈالر کا سمجھ رہی تھے کہ تین بلین ڈالر لینے گئے ہیں اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ بھی ہماری معاملات جو ہیں وہ کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح عمران خان صاحب سبسیڈیز دے رہے ہیں سبسیڈی پر سبسیڈی دے رہے ہیں یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اچھا یہ مزے کی بات ہے عمران خان صاحب یہ بڑی جلدی نعرہ مار لیتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں تمہارے یورپ کے اچھا چینی کیا کرتے ہیں وہی غلامی اندر بند کمرے میں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں باہر جا کے بتانا بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سار کوئی بات نہیں ہے یہ سارے کیونکہ الحمدللہ عوام کے بے کوئی بنا رہے ہیں تو کون کس کو زیادہ بے کوئی بناتا ہے کمپوٹیشن تو اس میں ہے لیکن یہ ساری اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ساری عوام سفر کر رہی ہیں چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو امران خان نے جو کہا ہے کہ میں نے چین میں بہت بڑے بڑے اگریمنٹ سائن کی ہے اور جب یہ سامنے آئے گا تو آپ کو پٹا چلے گا تو امران خان نے اسی لئے کہا ہے کیونکہ امران خان کو بھی پٹا ہے کہ یہ کبھی سامنے آنے والا نہیں ہے اور زیادہ تر جو مویو پاکستان سائن کرتے ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ کبھی سچائی میں نہیں بڑلتے اور فیوچر میں امران خان کو بھی پٹا ہے کہ وہ نہیں رہے گا تو اسی لئے پاکستانیوں کو امران خان نے نیا چنان لگایا ہے اور امران خان کے سوچ کو بھی ماننا پڑے گا چین پاکستان سے اپنے جو پیسوں کا انٹریس ہے وہاں پس مانگ رہا ہے وہاں جا کے اس کے بارے میں مافی مانگنے کی جگہ کی ہم کو پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہے عمران خان نے مو کھول کے چین سے اور 21 بلین ڈالرز مانگ لے اور عمران خان کو بھی لگا کہ چین دے دے گا جب چین کے جو پیسے چین نے پاکستان میں لگا ہے وہ فسے ہوئے ہیں اس کے بابا جوت عمران خان کو لگا کہ چین پاکستان کو 21 بلین ڈالرز دے دے گا عمران خان کے سوچ کو بھی ماننا پڑے گا پتہ نہیں یہ بندہ کون سی دنیا میں رہتا ہے اور اسے سرم بھی نہیں آئی کہ جس کے پیسے پاکستان میں فسے ہوئے ہیں اس سے ہی جا کے عمران خان نے اور پیسے مانگ لیے اور پاک میرے جو سوال پوچھا کہ عمران خان جو اتنے کرزے لے رہا ہے اسے واپس کون کرے گا تو واپس پاکستانی کریں گے عمران خان کا کیا ہے UK میں اس کا گھر پڑا ہوا ہے اسے چھوڑی یہ پیسے واپس کرنے ہیں اسی لئے وہ کرزے پر کرزہ لے رہا ہے کیونکہ اسے ہی پتہ کی فیچر میں عمران خان تو رہے گا نہیں اور اگر وہ ہی نہیں رہے گا تو پیسے اسے واپس نہیں کرنے پڑے گا اور فیچر کی جو گھرمن ہوگی عمران خان انہیں بلیم کرے گا کہ پاکستانی کرزہ بہت ساتھ بڑھ گیا تو یہ پولیٹیکل بھی عمران خان کے لئے فائد مند ہوگا تو پیسے پاکستانیوں کو ہی واپس کرنے پڑے گے اور پاکستانی میڈیا کے ساتھا تھا کہ صرف 3 بلین ڈالرس ہی عمران چین سے بھیک مانگے گا پر عمران نے تو دس قدم آگے بڑھ کے 21 بلین ڈالرس بھیک مانگ لیا تو عمران خان نے بہت ہی لمبا گیم کھیلا ہے اس میں پاک میٹا سہی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا عمران خان کے کرس لے گئی پاکستان کی اکانومی چلائے گا اور اگر ایسا ہوگا تو جلد ہی پاکستان کو دیبالیا خوشیٹ کرنا پڑے گا اور عمران خان کو مجھے لگتا ہے کوئی پڑی نہیں ہے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو تو یہ ویڈیو تکنے کے لئے بہت ہوا سکیا اور ہمیں چلیں گے سبسکرائب کرنا مہت بھولیے گا thank you very much